پرگرام ایک بار پھر خوش آمدید کی پارٹسپیشن کیا نظر آ رہی ہے دانیال دیکھیں اب میں ست موجود ہوں فلوریڈا کے شہر فورٹ لارڈیل میں جہاں پہ تکیبن 30 منٹس پہلے بولنگ کا آباز ہو گیا تھا امریکہ میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اعلی ووٹنگ کا بھی سلسلہ جاری تھا تو اتبار کروست فلوریڈا میں آخری دن ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے تھے اعلی ووٹنگ کے لیے مگر آج ورکنگ ڈے ہے سکولز بند ہیں فلوریڈا میں پچھلے ایک ہفتے سے اعلی ووٹنگ کے دوران جتنی لمبی کتاریں ہم نے پولنگ سٹیشن کے باہر دیکھی ہیں لوگ کا یہ کہنا تھا شاپنگ کے دوران اتنی لمبی کتاریں پچھلے کچھ سالوں سے نظر نہیں آئیں جتنی اس زفر ہمیں پولنگ سٹیشن کے باہر نظر آ رہی ہیں تو آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اعلی ووٹنگ کے لیے بھی نکلے اور اس وقت کافی زیادہ انبولڈ ہیں الیکشنز میں فلوریڈا میں نہیں تو اس کے بنیادی وجہ اس کے بنیادی وجہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پارٹیسپیشن کس طرح کا چینج جا رہے ہیں یا کیا ان کی سوچ ہے جو وہ چا رہے ہیں کہ ٹرانسلیٹ ہو اس الیکشن کے اندر دیکھیں جو اگر ہم نمبر کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان سے مختلف ٹرن آؤٹ تھا یہاں پہ پچھلے الیکشن میں سیمٹی سیون پرسنٹ ٹرن آؤٹ تھا ریجسٹرڈ ووٹرز میں سے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً ایک کروڑ ٹکر ہی لوگوں نے ووٹ کیا اور امریکہ بے مختلف لوگوں نے انبول ہوئے اس وقت جو چینج ہوا ہے پچھلے الیکشن سے پچھلے الیکشن سے کوبٹ کی ویسے لوگوں نے میل کے ذریعہ جو ہے جو ہے جو کاس کیا باہر آ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو ریکرڈ نمبر آف لوگ باہر نکلے ہیں ووٹ کرنے کے لیے اس کی بڑی وجہ جو یہاں پہ مقامی امریکنز ہیں سب سے پہلے ان کے لیے ایکونومی ہیں جس کی وجہ سے وہ نکلے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکونومی انفلیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے کچھلے دو سے تین سالوں میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کوئی ایسا کوئی کینڈیڈ آئے جس کو وہ جو اس منام مسائل کو حل کر سکتے کلائیڈا میں نہیں بلکہ امریکہ میں کچھ ایک ترینڈ ہوتا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ کو ووٹ نہیں کہہ جاتا یہاں پہ سٹیزنز کے پاس ایک اپرشنیٹی ہوتی ہے کہ ڈائریکلی کچھ قوانین کو وہ چینج کر سکتے ہیں ایسے ہم دیکھتے ہیں کچھ قوانین آنے والا ہے کہ کیا مہروانا کا ریکریشنل یوز استعمال ہونا چاہیے یا نہیں فیلحال وہ بہن ہے مگر یہاں پر ووٹرز کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ووٹ کریں کہ اس کو کسی کر رہا مہروانا کو لیگل کیا جائے اس طرح ابوشنز کے اوپر بھی ہیں سٹیٹ وائز کچھ لائز ہیں کہ ابوشنز جو ہے سکس ویکس کا یا 24 ویک کا اس کا کیا سلسل اس کو بین لگائیں یا اس کی اس کو کنٹینیو کیا جائے اس قسم کے کچھ laws ہوتے ہیں جو یہاں پر سٹیٹیزنز اس پر ووٹ کر سکتے ہیں تو اس پر پریزیڈنشل ایلیکشنز نہیں ہیں کچھ ایسی laws بھی ہیں جن کو وہ ڈائیکلی ووٹ کر سکتے ہیں جو ان کے لائف پر اثر ہو جی اوکی تو بنیادی طور پر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا معاشرہ ہے کنزرویٹیو معاشرہ ہے کس کا ووٹ بینک زیادہ یہاں پر ہوتا ہے ریپبلکنز کا یا ڈیموکریٹس کا کیونکہ وہاں تو ایشیوز کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے ایشیوز کے اوپر جو ہے وہ پاریسی میکنگ ہوتی ہے نا ساری بلکل آپ نے بلکل سائی پوچھنا دیکھیں فلائیڈا ویسے تو پچھتے دو ایکشنز میں ریپبلکن پارٹی کی طرف ان کا چکا رہا ہوتا یہاں پر جو سپورٹرز ہیں اگر ریپبلکن پارٹی کنزرویٹیو پارٹی کے نام سے یہاں پر جانی چاہتی ہے جسے وہ ایشیوز کے خلاف ہیں وہ میرونہ کی یوز کے خلاف ہیں بالکل اسی طرح اگر آپ کیلپونیا کو دیکھیں ویسے کوس میں وہاں پر کچھ لیبرل لوز ہے اس نے دیموکرات وہاں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں مسلم کمیونٹی جو ہے آئیڈیولوجی جو آئیڈیولوجیکل جن کا جو جھکاؤ ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف ہے مگر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی کے سیاست دان ہیں ان کا مسلمانوں کی طرف برتاؤ سٹیٹمنٹ کچھ پوزیٹیو نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مسلم نے دیموکرات اس کو وڈ کرنا شروع کیا ہے اور دیموکرات کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے جو ایشوز ہوتے امریکہ میں دیموکرات ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایلیکشنز میں پچھلے ایک سال پھر مسلم کا جو کنسرن ہیں وہ اکتوبر سیون کے بعد جو فلسطین میں ہوا ہے جنگ بندی کے حوالے اس لیے دیموکرات ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بائیڈن یعنی دیموکرات پارٹی نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے سالوڈ نہیں کیا اور مسلم کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہی پھر ایک سیلنگ پوائنٹ بھی رہا ہے اس وقت دیموکرات کے لیے ریپبلکنز کے لیے ایک سیلنگ پوائنٹ بھی یہ رہا کہ وہ بہت اچھے سے انہوں نے اپنی کمپین کی دانیال آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں ناظرین آپ کو اس وقت یو ایس الیکشنز کے حوالے سے یہ بھی بتاتی چلیں کہ وہاں پہ جو لوگ اس وقت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کس طرح کا جوش اور جذبہ پائے جا رہا ہے ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈالتے ہیں میرے خیال میں امریکہ کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایکانومی بہت اچھی ہوتی ہے جب ایکانومی اچھی ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہماری لی بھی اچھا پاکستان کے لی بھی اچھا ظاہرہ ہم پاکستانی امریکن ہیں تو دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان بہت سارے لوگ نہ ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور نہ کمالا حیرس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں بلکہ وہ تیسری پارٹی کو وٹ دینا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیموکرائٹک کینڈیڈیٹ کمالا باتیں انہوں نے کافی کی ہیں لیکن سٹیپس جو نہیں لوگوں نے ان کو کوئی ایکشن دیکھے جو انہوں نے کیے واقعی مسلمانوں کی انٹرنیشنلی رہزہ کے اندر سیز فائر کی طرف پوش کرنے کے لئے رمک کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ باتیں کچھ کرتے لیکن وہ کرتے کچھ اور ہے ریلیجیس فریدم ای فیل ہماری کمیونیٹی کو مسلم کو زیادہ ہوگی اگر ہم ٹرمپ کے ساتھ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کی فورن پولیسیز جب اس کا ٹائم تھا تو اس ٹائم ہماری ایکانومی تھرائیب کر رہی تھی ہماری ریل سٹیٹ وز فائن انٹرس ریٹس ور فائن ٹیکس ور فائن اور پوری دنیا کے لیے کوئی جنگے نہیں ہو رہی تھی انڈیسائیسیو ہیں کہ کس کو ووٹ کرنا چاہیے اسطفہ کیونکہ دونوں ہی ایول ہیں ابھی جو کرن گورنمنٹ ہے اس کے دور میں جینو سائید ہوا ہے اور جو ٹرمپ ہے ٹرمپ کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ بھی اسرائیل کی سائید پہ ہیں تو اس لیے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی کافی سپلیٹ ہیں پریشان ہیں اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے شو کرانا چاہتے ہیں کہ ہم جنو سائیڈرز کو سپورٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم ان لوگ کو بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے امریکن اکانومی کے لیے بیٹر ہوں تو آج کے دن کے حوالے سے لوگوں کی عمومی رائے اس وقت ہم نے جانی ایک بار پھر دانیال حسن وائس آف امریکا سے ان کا تعلق اور فلوریڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال فلوریڈا میں لوگوں سے آپ نے بات کی ہم نے بھی سنی بات یہ ہے کہ دو تین ایشوز ہیں سب سے پہلے کو اپنی اس پورے الیکشن کمپین اور ریزلٹ میں یہ اب تک کچھ سمجھ میں آرہا ہے کیا کہیں گے آپ سپورٹ سکتے ہیلتھ کے ایک بہت ہی ایک سپنسیف کمورٹی ہم کہ سکتے امریکہ میں کہ لوگوں کو مہینے میں اپنی سیلری میں سیلری میں انکم ہے اس کو ہیلتھ کے میں ڈالا پڑتا ہے کچھ لوگ بینکرپ ہوگئے ہیں اپنے اگر اگر انکا کوئی مالی انکا پلسکین کا معاملہ ہے تو جب پلسکین کے معاملے میں کسی ایک ریپبلکن کانگرس پرسن نے جنگ بندی کے لیے اعلان نہیں کیا ہر ریپبلکن پارٹی نے یہ کہا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل جو کرائے ہو صحیح جو کافی مشہور ہے پاکستان میں بھی لوگ ٹھین ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی پولیسی شفت نہیں ہے دونوں دونوں کے درمیان چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں باقی جو اسٹیٹ پولیسی ہے جو وہاں پر ڈرائیو کی جائے گی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ڈرائیو کرے گی اسی کو فالو کرنا ہوگا ہمارے ساتھ دانیال حسن موجود ہے پر ایسے ایک چھوٹے سب بی گرے کے بار ٹراسمیشن کو مزید آگے بار